بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ممید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرے انتہائی معزز واجب الہترام قابل اہترام ناظرین دوستو تو آج ہم بات کریں گے ایک ٹوئٹ کے بارے میں جو ایک سیاستدان نے ایک ٹوئٹ کیا ہے اپنا اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ سیاستدان کون ہیں سیاستدان کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں وہ اپنے ٹوئٹ میں لکھتے ہیں ایک منصوبے کے تحت جرائم پیشہ افراد کو رہا کیا جا رہا ہے اس ملک کے مفاد کے برخلاف آپ نے کرپشن کو ملک میں لیگلائز کر دیا ہے اب آپ کیسے ملک کے مستقبل کے بارے میں پیشونگوئی کریں گے یا کچھ بھی کہیں گے تو یہ ٹوئٹ ڈیریکٹلی مخاطب کیا گیا ہے پاک فوج کو جنرل کمر جوید باجبا صاحب کو تو یہ اس کے بارے میں تھا کہ یہ حالیہ دنوں جو باعزت بریت ہوئی ہے حمزہ شعباز کی اور سیٹنگ پی ایم کی شعباز شریف صاحب کی جو منی لارڈن کے کیس میں بری ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں نے وہ ٹوئٹ کیا ہے تو اس کا پسیمان نظر یہ ہے معاملہ یہ نہیں کہ اس ملک میں اس طرح کے کیس بنایا جاتے ہیں اور کس طرح پھر ان کو ختم بھی کیا جاتا ہے تو وہ ٹوئٹ کرنے میں اپنا یہ کیا ہے آپ آزم سواتی صاحب نے ٹوئٹ کیا ہے جو موجودہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تو جو قانون بنا تھا اس حوالے سے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بات کرنا الزام لگانا ان کو بدنام کرنے کی یا ان کے خلاف نفرت پھلانے کی کوشش کرنا تو یہ قابل تازیر جرم ہے اور اگر اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی کی گئی تو قانون اپنا راستہ بنائے گا اور حرکت میں تو یہ سب سے پہلے تو قانون بنایا تھا دوہزر سترہ میں مسلم لگنون نے نواز شریف کی حقوبت تھی تو اس کے بعد پھر ایک اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس حوالے سے یہ کہا تھا کہ کسی ادر پرسن کو اس حوالے سے مدائی نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی اس کی اپلیکیشن مینٹینبل ہوگی لیگلی طور پر ہاں جس ادارے کے خلاف کوئی اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی ہے کوئی الزام لگایا گیا ہے جو اس کے خلاف نفرت پھلائی جا رہی ہے تو وفاقی گورنمنٹ یا وہ ادارہ خود پرسو کرے گا خود یہ آگیا ہے گا تو اس کے بعد جب یہ طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آئی تو اس میں انٹریسٹنگ بات جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ یہی سواتی صاحب بھی اس ایمنمنٹ میں جو ایمنمنٹ کی گئی بھی اس میں جو ہے نا اینیون کوئی بھی بن سکتا ہے اور سخت سے سخت سزائیں ہیں جو رکھی گئی ہیں اور اس کو سخت بنانے میں اس قانون کو مسلم لی اپنا اس کا طریقہ انصاف کا کام ہے ان کا رول ہے تو اس ایمنمنٹ میں یہ شامل تھے اس کی تائید میں بھی شامل تھے تو جب سپیشل کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا جناب آزم سواتی صاحب کو تو اس کے بعد جناب وہ باہر ہے تو انہوں نے میڈیا سے بات کی کہ ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں ان کو جو گرفتاری ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے جنرل کمر جوید باجب کے خلاف بات کی ہے تو اس حوالے سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ان پر تشدد کیا گیا ہے اور انہیں بے لباس کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہوں ان کے بے لباس کے مہنے کیا ہے منادرین تو میرے انتہائی معزز ناظرین اس کا رسپانسیبل کون ہے آخر یہ بااختیار لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ اقتدار کا اختیار کا ایک مزاج ہے جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اقتدار نہیں رہے گا کرسی کسی کے مضبوط بھی نہیں ہے تو اسی ٹیم یہ جب قانون پاس کرتے ہیں جو اس میں ایمینمنٹ کرتے ہیں بعد میں یہی لوگ وائلیٹ کرتے ہیں اس کے وائلیشن کرتے ہیں اور وہی قانون ان لوگوں کے گلے پڑ جاتا ہے اور دوسرا نیچر افلا بھی ہے مقافات عمل بھی ہے آپ جب کسی کی پگڑی اچھا لیں گے جب کسی کے کریکٹر اسیسیشن کریں گے کردار کشی کریں گے تنقید کا نشانہ بنائیں گے بے جا تنقید کا اور کسی کو وکٹمائز کریں گے پولیٹیکلی وکٹمائز کریں گے تو ظاہر ہے وہ وقت گزر جاتا ہے تو جب نیا وقت آتا ہے تو نیا وقت کے اپنے تقاضے ہیں پریاریٹیز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ پچھلی دور میں بھی ہوتا رہا تحریک کی انصاف کے دور میں ہوتا رہا صحافیوں کو گرفتار کیا گیا صحافیوں کو اغواق کیا گیا صحافیوں پر تشدد کیا گیا اور جب یہی سوال عمران خان صاحب پر اٹھائے گئے ایزے پرائیم نیسٹر آف پاکستان ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے مجھے تو اس بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر جب اس لیول کے بندے بھی کہہ رہے ہیں ان کے اوپر تشدد ہوا ہے انہیں بے لباس کیا گیا ہے یہی الزامات یہی ٹرانس یہی موقف شباز گل کا بھی تھا وہ بھی کہتا تھا میرے اوپر تشدد ہوا ہے مجھے بر نہ کیا گیا ترہ ترہ کے الزاماتوں نے بھی لگایا لیکن تاریخ سے سبق کوئی نہیں حاصل کرتا اللہ معاف کرے جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے اسی ٹائم اگر ہم الیگل کام نہ کریں کسی کے اوپر بے بنیاد بلا جواز ایف ای آر نہ ہو کسی کے اوپر پولیٹیکل وکٹیمائزیشن نہ ہو تو میرا نہیں خیال جب آپ سے اختیار چھینہ جائے گا جب آپ بے اختیار ہو جائیں گے یہ اقتدار نہیں ہوگا تو آپ کو ایسے خامخواہ کوئی تنگ کرے گا لہٰذا ہم سب کوئی سوالے سے سوچنا چاہیے انتہائی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ مجھنا چیز کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے نہ کوئی میں انٹریسٹیڈ ہوں نہ ون سائیڈ ہوں میری لئے عمران خان سے بھی قابل احترام ہیں میں محمد نواز شریف سے بھی قابل احترام ہیں عاصف علی زرداری سے بھی قابل احترام ہیں اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ ان کے قیدین قیادت سب میری لئے قابل احترام ہیں لیکن ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں پاکستان کے معیشت کو مضبوط کرنا چاہیے تو ہمیں قانون کو مضبوط بنانا چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن کو اداروں میں سیاسی دباؤ پریشر انوالمنٹ اثر و سوک کو کم کرنا ہوگا تو یہی کام جب ہمارے منشور کا حصہ ہوتا ہے جب اس ٹائم جب ہم الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم تو ہوتا ہے حصہ ہمارے منشور کا جب ہمیں اقتدار پر آ جاتے ہیں تو ہماری پیرالٹیز چینج ہو جاتی ہیں ہماری ترجیہ چینج ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے نیکسٹ بھی سوچنا ہوگا اگر اس ٹائپ کا کوئی ایکٹ ہو رہا ہے تھانوں میں تو تھانے عقوبت خانے اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے چاہیے ان کے خلاف بھی کاربائی ہونی چاہیے مس یوز آف پاورز کی جو غیر قانونی کام وہ کرتے ہیں تو لہٰذا ہم دردی کا جذبہ رکھتے ہیں سباتی صاحب کے لیے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو اقتدار ہو تو اب یہ ایسا ہونا چاہیے ایکٹ ایسے ہونے چاہیے ڈیلنگ ایسے ہونے چاہیے کہ جب یہ چیز چھن جائے تب آپ کو دوستوں کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو سر نہ جھکانا پڑے اوکی ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ پاک ہم سب کا ہم یوناصروں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و معاملہ کی اسلام علیکم